چاہے وہ عوامی نمائندے ہوں مختلف آرگنائزیشنز ہوں گہر سرکاری ترزیمیں ہوں یا مقامی لوگ ہوں چونکہ یہ سارا جو معاملہ ہے وہ ایک سینئر آئی ایس آفیسر کے تبادلے کے بعد لدہاق کے اندر دیکھنے کو ملا ہے ڈیپوٹیشن کی بدت ختم کرنے کے بعد تبادلے کا حکم نامہ رگزین سیمپل کا جاری ہوا ہے جو نے محکمہ سہت میں بھی اپنی خدمات انجام دی اور کووڈ کے دوران کافی زیادہ رگزین سیمپل نے تین برسوں تک جو کافی اہم کام کیے لدہاق کے اندر یونین ٹیٹری میں جب ریاست کو تبدیل کیا گیا تو اس کے بعد سے ہی آنوی وبا کے پچھلے ایک سال کے دوران جب سے رگزین سیمپل اپنے ذمہ داریاں نبھا رہے تھے بڑے اہم اور تاریخی کام بھی لدہاق کے اندر ان کے طرف سے کیے گئے لیکن ڈیپٹیشن کی ان کی مدت چونکہ ختم ہوگی اب لدہاق سے ان کو اتر پردیش روانہ کیا گیا ہے اس کے بعد لدہاق کے اندر کافی زیادہ اس وقت حل چل مچی ہوئی ہے سیاست بھی اس پر کافی تیز ہو رہی ہے اور لدہاق کے اندر جو اس وقت صورتحال بنی ہے سینئر آئی ایس آفیسر رگزین سیمپل جن کے آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں ان کی تبادلے کے بعد اب لفنی گورنر انتظامیہ سے بھی مختلف ارگنائزیشنز ہیں مذہبی پیشوہ ہیں یا پھر باقی جو لوکل ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کی طرف سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے ملاقاتیں کر کے کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ لفنی گورنر انتظامیہ معاملے میں مداخلت کرے اور ایک جو ان کے پاس لوکل آفیسر تھا جو لدہاق کو بہتر طریقے سے جانتے تھے اوامی مسائل کو بہتر طریقے سے سنتے اور سمجھتے تھے شاید ان کو واپس لدہاق کے اندر ہی لگائے جائے اس کے لئے کوششیں مزید تیز انتظام نہیں ایک بڑی بڑی دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ آج تک ہم دیکھ رہے تھے کہ افسروں کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں افسروں کو نکالنے یا تبدیل کرنے کے لیے بڑا زور رہتا ہے لیکن یہاں پر سیمپل صاحب کے بارے میں ایک بڑی ہیٹس آف سیمپل بڑی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ cutting across the party political and religious line ہر ایک ایک ہی لائن پر ہے سیمپل صاحب کو جی لڈاق میں ہی رکھی ہے کیونکہ سیمپل صاحب نے جب سے لڈاق یوٹی بنیا اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے اس سے لڈاق کی عوام کو فائدہ ہوا ہے لیکن I don't know کیا وجہ ہوئی ہے کہ ان کی ڈیپٹیشن تین سال کی مکمل ہوئی اس کے بعد پہلے یہ بڑے راضی تھے کہ وہ continue کرنا چاہتے تھے یہاں پر بعد میں اچانک انہیں اپنی کنزنٹ جو ہے وہ واپس نہیں جس کے بعد منسٹری پونڈ یو پی ٹی نے یہ کہہ دیا کہ اب آپ واپس اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ اتر پر دے جائیے اور وہاں کے چیپ سیکیٹری کے ساتھ جائیے وہ آپ کو اپوائٹمنٹ کریں وہ وہاں پر دیکھیں گے آپ کو کہاں رہنا ہے لیکن جب آپ سیمپل صاحب کو دیکھیں گے اور لڈاق کی تیریٹری کو دیکھیں گے لڈاق کی لوگوں دیکھیں کرگل ہو یا لے ہو یہ دو الگ الگ ہمیشہ رہے ہیں لیکن سیمپل کے بارے میں دونوں ایک ہی پیش پر ہے کہ جناب اسے لڈاق میں ہی رہنے دیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ لڈاق لیپننٹ گورنر سے لے کر دلی تک جو لوگ ان کے ہیں لگاتار اس کوشش میں ہے کہ سیمپل کو بنایا جائے اور انہیں لڈاق کے اندر ہی رکھا جائے بہت کم ایسے افسر ہوتے ہیں جو اس طریقے سے دیکھنے پر ہوتے ہیں یا جس طریقے سے وہ لوکل ایشیوز کو سمجھ سکتے تھے شاید کوئی دوسرا نہ سمجھے نمبر وان نمبر ٹو جو حال ہی میں سرکار کی طرف سے جو قانون بنایا گیا تھا اور ایڈمون کے ساتھ جمہو کشمیر اور لڈاق کو بھی لائے گیا تھا تو کیا اس کے ساتھ بھی جوڑ کر دیکھا جارہا کیا کوئی ابھی چانس ہے کہ شاید انتظامی ہونے واپس دیکھیں ان کی ڈیپٹیشن جہاں تک مجھے نولیج ہے ختم ہوگی یہ تین سال کی اس کے بعد اگر انہیں ایکسٹن کرنا تو سیمپل صاحب نہیں فیصلہ لینا ہے کہ ہاں مجھے ایکسٹن کرنا ہاں سرکار اپنے طریقے سے کر چکتے کہ آپ رکھی ہے فیلال آپ کی ضرورت ہے ہمیں وہ دوسرے طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک لڈاق کے لوکل ہونے کا فائدہ ہے لوکل افسر کا ہمیشہ فائدہ رہتا ہے آپ جہاں پر بھی دیکھیں پورے ملک کے اندر لوکل افسر کو پتا ہوتی ہے ٹوپوگریفی لوکل افسر کو پتا ہوتا ہے ٹیمپرمنٹ لوکل افسر کو پتا ہوتا ہے کہ جب وہ کام کرتا ہے کیسے گئے انہوں نے گزشتہ دنوں ایک کنکلیو وہاں پر کیا اور کنکلیو اس طریقے سے کیا کہ لڈاق کو لگا کہ انٹرائر لڈاق انہیں لے کرگل کو لگا کہ دونوں کی ریپریزنٹیشن وہاں پر ہے اور پھر انہوں نے اس کنکلیو کو صرف ٹاؤن تک نہیں رکھا اس کو باہر کی وصد دی یعنی ان علاقوں تک لے گئے جہاں تک شاہد ہی کوئی جا پاتا جہاں تک شاہد ہی کوئی آج تک گیا ہو تو یہ فائدہ ہوتا ہے لوکل افسر کا اور یہی جب آپ اس کو کمپیریزن کریں گے جمہو کشمیر یونین ٹیوریٹری کے ساتھ آپ کے 70-80% افسر جو ہے وہ باہر سے ہیں اور جب وہ باہر سے ہیں تو وہ نہ جمہو کو سمجھ پا رہے ہیں اور نہ ہی کشمیر کو سمجھ پا رہے ہیں نہ انہیں جمہو کی ٹوپگریفی اور لوگوں کے ٹیمپرمنٹ کو سمجھنے کی ابھی پوری کو ہوت ہے اور نہ ہی کشمیر میں بیٹھے لوگوں کے لیے پریشانی آئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ لوکل افسروں کی اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں تو اس سے ڈیبلیمنٹ پروسس بھی پڑتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں مجھے کمپنیکیشن کرنے میں آسانی ہوتی ہے میرے خیال سے یہاں پر لدہ کے لوگوں کو کمپنیکیشن کرنے میں سمپل صاحب کے ساتھ آسانی ہو رہی تھی یہی وجہ ہے کہ ریلیجیس لیڈر ہو پولیٹیکل پارٹیاں ہو عام آدمی ہو سیول سوسائٹی ہو ایون ٹریڈرز بھی سامنے آئے ہیں ٹریڈرز آلسو سیڈ کہ نہیں جس سمپل صاحب کو وہاں پر لگائیے یہ ایک بڑی بڑی بات ہے اور بہت مشکل سے میں نے کہیں پر ایسا دیکھا ہو جہاں کسی آئے ایس افسر کے لیے لوگ باہر آئے ہیں اور یہ کہا ہو کہ نہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے اس کو یہاں پر رکھئے تو یہ بڑی اچھی بات ہے ہیڈس آف ٹو مستر سیمپل صاحب جس طرح سے آپ نے کام کیا اور یہ کم کلیل مدت کے در جو چھاپ آپ نے چھوڑی لڈاک میں اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج لوگ آپ کے بدلے وہاں لڈ رہے ہیں چلیے